اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلفکار علی اور فارمنگ پینل میں آپ سبی کا خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے صاف کیا جا رہا ہے یہ صاف نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بیج کی گریڈنگ بھی ہو رہی ہے دوستو کیونکہ جب ہم اسے کہاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اسے صاف تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں اگر دینا ہے پھر بھی صاف بیج دینا ہے اگر گھر پہ بھی رکھنا ہے آئل نکالنے کے لئے پھر بھی صاف تو اسے کرنا ہے اس لئے اسے ہم توڑی والے چھاننے کے ساتھ چھان لیتے ہیں اور یہ جو اس کے اندر توڑی جو رہ جاتی ہے اس میں موٹا بیج جو ہے وہ رہ جاتا ہے اسے اتنا درمیانے سے حساب کا جو ہے آپ تقریباً اتنا اندازہ لگا لیں کہ اگر دس یا پندرہ کے دس کلو اگر بیج ہے تو اس میں سے دو کلو بیج آپ کا جو موٹا بیج ہے وہ اس میں رہ جائے تو اسے علیدہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسے جو ہے نا پنکھے پہ ہم اڑا لیتے ہیں یہ جو موٹے والا رہ جاتا ہے توڑی کے اندر تو یہ اس طرح سے ہمارا بیج جو ہے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کی گریڈنگ بھی شروع سے ہی ہو جاتی ہے میں تو یہی طریقہ استعمال کرتا ہوں ایسے جو ہے یہ موٹا بیج یہ علیدہ ہو گیا گریڈ شدہ بیج ہے تاکہ آئندہ فصل میں جو ہے وہ مجھے بیج کی پریشانی نہ ہو دوستو بیج ہر بندہ جو ہے وہ جو کاشت کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پاس سے ہی رکھ لوں اگر رکھنا ہی ہے تو صاف سترا اور موٹا بیج آپ گریڈ کر کے رکھیں تاکہ آئندہ فصل جو ہے وہ آپ کی اچھی فصل ہو سکے یار یہاں پہ نا ہمارے کچھ بھائیوں کے ذہن میں نا ایک بات یہ ہوتی ہے یار کوئی بات نہیں ہے جب ہم نے بیجنا ہے تو بیج گھر کا ہی ہے نا چلو تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں گے زیادہ ڈالنے کا حرج نہیں ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے بریق بیج ہوتا ہے مقدار میں بھی زیادہ ڈال دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسی لئے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیج کو گریڈ کر لیں اور اسے مزور شدہ یا جو آپ اپنے تجربے کے مطابق جتنا بیج آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں اتنا بیج ہی ڈالا جائے کھیت میں تاکہ جتنے بھی پودے ہوں وہ صحت مند ہوں اور آپ کی جو پیداوار کا عدف جو ہے نا وہ پورا ہو سکے تو دوستو یہ اس بار میں نے جو ہے یہ سوپر گنولا اور سوپر رایا کاشت کیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی پیداوار آئی ہے تو میں تو ایندہ سال کے لئے جو بیج ہے یہ اپنا شروع سے ہی گریڈ کر کے اسے الیدہ یہ پنکھے پہ اڑا کے صاف سترا کر کے اسے پیک کر کے رکھ لیتا ہوں تاکہ ایندہ فصل کے وقت کاش کے وقت مجھے کوئی پریشانی نہ ہو تو یار یہ بہترین ایک آسان سا طریقہ ہے آپ شروع سے ہی اپنا ایندہ فصل کے بیج کو اس طرح سے آپ محفوظ کر سکتے ہیں تو دوست اپنی رائے کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹس کریں یا ویڈیو کی ڈیٹیل میں میرا ویڈس اپ نمبر ہے اس میں مجھ سے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جازت چاہوں گا اللہ حافظ